پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواز چودری نے ٹویٹ کیا ہے کہتے ہیں اپنی صوبائی حکومتوں پر واسے کر دوں لوگوں نے وورٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو پچیس مئی کے واقعات ہو یا شہباز کل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری اور ٹارچر آپ نے ورکرز کو مایوس کیا ہے اسلامباد کی پچیس کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں فواز چودری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے ہم آئے ساتھ موجود ہیں سینے تجیہ کیا نویر چودری صاحب ان سے اس حوالے سے بات کریں گے نویر چودری صاحب یہ جو ٹویٹ کیا ہے فواز چودری صاحب نے ایک تو ظاہر ہے وہ لگ رہا ہے کہ مایوس ہیں اپنے تمام تر جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ مگر دوسری طرف کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کیا چاہ رہے ہیں ان کی خواہش کیا ہے کہ کوئی تصادم کی صورتی حال پیدا ہو جائے جی بلکل وہ روزے اول سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی تصادم کی صورتی حال پیدا ہو آپ نے نوڑ کیا ہوگا کہ آج چودری صاحب خود کہہ چکے ہیں اور ان کے موجودہ لیڈر کیونکہ یہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اس لئے موجودہ کے لفظ زیادہ اپروپریئیٹ ہوگا امران خان وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں حکومت نہیں جاری تو مارشلہ لگا دیں تو بنیادی طور پر یہ اس طرح کی جو ٹوئیٹ ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ کپک کی خصوصاً جو ہے ان کی اس کو اقصائے جائے کہ وہ کچھ ایسے سٹیپ لے جو قانونی طور پر ان کی دارہ خیار میں نہیں ہیں اصلان یہ بات کر رہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کے مرکزی رہنما ہے اور پاکٹن کے بس پارٹی کی کیا رہت ہے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اس طرح کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں اپنے دور پر دارے کوشش تو وہ کرتے رہتے ہیں اس کا نزیجہ کیا ہوگا اس نزیجہ یہ ہوگا کہ وہ کرسطاری ہیں تو ممکن نہیں ہوگی بلکہ کے پی کے اندر جی ایو ایک کے کارکن جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئیں گے اور چیز کو چوک کر دیں گے ایک دیڑے دن کے اندر ہی زیادہ ٹیم نہیں لگے گا اس میں تو وہ ایک تماشا کھڑا ہوتے تھا اس کے نتیجے میں تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ مداخلت ہو اور جو لوگ میں نہیں آنا چاہتے جو ادارے ان کو کسی اٹھ کے لائے جائیں اس طرح کی یہ ڈیسپیٹ اٹیمٹ ہے اور یہ سوچے سمجھیں منصوبے کے تعدادہ مایوسی تظہر ہیں ان کے رینگ میں ہے وہ جو تقریر کر رہے ہیں جس طرح کے خطابات امران صاحب کر رہے ہیں ان میں بھی مایوسی صاف نظر آتی ہے ان کی بڑی لینگ میں کہ امران خان کو اب عدالت میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے تو اب اس کیس کو کس سمت میں جاتا دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی حملے ہو رہے ہیں انہیں بند ہونا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اینڈی خلطی کر رہے ہیں جس میں ان کو یہ اس کے نتائب جو ہیں وہ بہت نہیں ہوں گے پورٹ نے ایک طرح کا سو موکر آکشن لیا ہے انشید کیا ہے کسی زکرس کو ان کو طلب کیا ہے اسم نے کہا کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں دیش ہو دو آپشن نے ان کے پاس یہ کیا کہ وہ معقضد کر کے معافی مانگ کے انکی چشن غیر پہشک کی دانت کو قسرت کریں لیکن دوسری صورت میں اگر وہ تھوڑی کji ایراغنس تکھائیں گےで� آدارت جو ہے جات لگ بچ بنانے کا عطیان دے چکی ہے ایکشن ماڈ بھی خوش نہیں ہومنی hur SAS آپ نظر وعند سوا بھی موکر پاری شاملے ہیں بلکن کس طرح کی ایروگنس ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ دور سے خواہ چولی صاحب کا حج کا رسویٹ ہے اس کا دیان ہے اس میں تو ایک طرح سے پھولی ان کے جو فالورز ہیں ان کو یہ اکسایا جا رہا ہے کہ وہ مقابل کرتے ہیں اس صاحب کے خواب وہ ادرا کو بھی لامتار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا پچھتی سمائی کو بھی اور یہ خواہ چھنیا جباب بھی اس صاحب کے ایکشن پر بھی وہ خاموش رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے مغابت پر اکسا رہے ہیں انہوں نے یہ احمد اکر جاری رہتا ہے تو سٹیٹ اس کو برداشت نہیں کرتے چاہے کوئی کتنا ہی بڑا لاتلا کیونکہ ہو ایک ریڈ لائن ہے اگر وہ ریڈ لائن کروس ہوگی تو ایکشن جو ہے وہ لوگ ہوگا تو میرے خواہ سے چونکہ امران خواب اب اپنے شورت کا روز دیکھ سکے ہیں اور اب وہ شورت اس کے ذماغ کو چڑ گئی ہے نہ وہ اپنے آپ کو کسی قانون کا پابت سمجھتے ہیں ایف آئیے کے محلے سے وہ کیا چکے ہیں میں پیش نہیں ہوا سٹیٹنگ پرائیم نسٹر سٹیٹنگ چیف نسٹر سے پیش ہوتے رہے ہیں ان کو مدر نہیں کیا تکشید لاحق ہے تو یہ جو رویہ ہے یہ تو بالکل مغابت کا اکسیہ دے رہا ہے اور مغابت پیٹ کسی صورت بھی بتاشت نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سلیم بخائی صاحب موجود تھے نبی چوئی صاحب اس ٹویٹ کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے تھے